اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پانچ آیت نمبر چھے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے اس کے مختصر تشریح سن لیجئے اور تفصیل انشاءاللہ میری تفسیر ریاض تفسیر میں دیکھ لینا اس کے شان نزول میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے لیکن میں صحیح بخاری کی ایک روایت نقل کر دیتا ہوں جو تفسیر سورہ حود میں آئی ہے اور اس سے انشاءاللہ عام مجمع کو سمجھ میں آ جائے گا شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیاء کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ایسے موقع پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھاپ لیتے تھے تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھوپی اور علانی آباتوں کو جانتا ہے مطلب یہ کہ شرم حیاء کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراد بھی صحیح نہیں اس لیے کہ جس ذات کے خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے تو اب اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ پس یہ میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا تفسیر کا وقت نہیں باقی تفسیر انشاءاللہ رہا تو تفسیر میں دیکھ لیجئے گا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سوپا جاتا ہے کُلُن فِي كِتَابٍ مُبِين سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے مختصر سے تشریح اس کی بھی سن لیدی یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق انسان ہو یا جن چرن ہو یا پرن چھوٹی ہو یا بڑی بہری ہو یا بری ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے اور مستقر اور مستودہ کی تعریف میں بہت اختلاف ہے میں مختصر سبق میں سمجھا نہیں سکتا وہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کو اس کے قرآن سے جوڑ دے اور پورے دین سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین